بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آنہ وآصحابہ وآزواجہ اجمعین وعلا من تبئهم بإحسان لیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَلُوا اتَّقُوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا مُوَزَّزَ وَرْمُوَقَّرْ وَالْمَائِ كِرَامِ محترم سامعین پردنشین ماؤور بہنو آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام جو اہلِ حدیث کانفرنس کے عنوان پر منعقید ہے آج بتاریخ چودہ جنوری دوہزار چوبیس بروز اتوار بمقام مرکزی مسجد اہلِ حدیث چار مینار بینگلور جس کا احتمام مرکزی مسجد اہلِ حدیث چار مینار ٹرشٹ بورڈ نے کیا ہے اور جس کی صدارت امیرِ محترم فضلت الشیخ اصغر علی امام مہدی صلفی حفظ اللہ انجام دے رہے ہیں حضرات اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک تاریخی کانفرنس میں شرکت کا موقع انایت کیا اس موقع پر دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں آج چودہ جنوری کو مرکزی مسجد سے وابستہ ہوئے مجھے بیس سال ہو گئے آج سے بیس سال پہلے ٹھیک چودہ جنوری دو ہزار چار کو میں یہاں سے وابستہ ہوا بیس سال میں بہت ساری باتیں ہوئیں آپ لوگوں نے پیار دیا محبت دیا ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں میرے بھائیو مرکزی مسجد علیہ حدیث شاہر منار ٹریشٹ بورٹ کے ذمہ داران نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا یہاں کے مسلیوں نے ہماری حمد بدھائی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے ہم نے جو ٹوٹی فٹی قدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت اتا فرمائے اور تاہیات اسی طرح ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق نایت فرمائے دوسری بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ آس سے چالیس سال پہلے شہر بینگلور میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقید ہوئی تھی چھوٹا میدان جو یہاں کے بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں وہ نئی سو پچاسی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس چھوٹا میدان میں منعقید ہوئی جب اس کانفرنس کے پوسٹر لگے تو ہمارے بہت سارے بزرگوں نے ہم سے کنٹیکٹ کیا اور بتایا کہ آج اہل حدیث کانفرنس کی یاد تازہ ہو گئی ہے میں ہمارے نئی عمر کے جو لوگ ہیں شاید ان کو نہ معلوم ہو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شہر بینگلور کا جمعیت اہل حدیث سے ایک گہرہ تعلق ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلقات میں اور مضبوطی عطا فرمائے اور جمعیت اہل حدیث کو دن دوگنی راج شہگنی ترقی انعیت فرمائے جو حضرات جمعیت اہل حدیث کی کارگزاری کو آگے بڑھانے کے لئے رات دن محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور مزید حمت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق انعیت فرمائے ناظم اجلاس نے میرے عنوان کا اعلان کیا ہے جنتی جہنمی اور عصوے سلف میرے بھائیو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے مرنے کے بعد یہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے اور حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت یا تو جہنم اگر کوئی شخص جنت میں چلا گیا تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے اور جو شخص جہنم میں چلا گیا یہ اس کی بڑی ناکامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علی عمران میں فرمایا فمن زہزہ عنی ناری و ادخل الجنت فقد فاز جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لئے دعا مانگی ہے اللہم انی اسعالو کل جنہ اور آپ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تین مرتبہ اگر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اللہ کا کوئی بندہ اگر تین مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من اعضاب النار اللہم انی اسعالو کل جنہ اس لئے ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہئے اللہم انی اسعالو کل جنہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مشرق آدمی کتنی بھی عبادتیں کر لے وہ جنت سے محروم ہوگا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں کتنی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں شرک سے پاک ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی احتمام کرتے ہیں پنج وقتہ نماز کے علاوہ تحجد اور نوافل کا بھی احتمام کرتے ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ ایامِ بیز کے بھی روزے رکھتے ہیں یہ عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں یہ عبادتیں اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان تمام نبیوں کی دعوت کا اصل مقصد یہی تھا اَنِعِبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُدْ تَاغُوتِ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ جمعیت اہلِ حدیث کا یہ امتیاز ہے کہ جمعیت اہلِ حدیث اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے دنیا اور آخرت کی اسعاتوں کی طرف بلاتی ہے میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ رفاہی کام بہت زیادہ کرتے ہیں جمعیت اہلِ حدیث وہ کام نہیں کرتی ہے میں آپ کو بتا دوں رفاہی کام کرنے والے مسلمان ہی نہیں غیر مسلمین بھی ہیں ہمارا اصل مقصد ہے لوگوں کو شرک سے پاک کرنا لوگوں کو توحید کی دعوت دینا لوگوں کو اللہ سے جوڑنا جمعیت اہلِ حدیث اپنے اس مشن پر قائم ہے دوسری جماعتیں رفاہی کام کرتی ہیں لیکن شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور توحید سے جوڑنے کے لیے محنتیں نہیں کرتی میرے بھائیوں یہ بات کہتے ہوئے ہمیں خوشی اور مسررت ہو رہی ہے اور فخر کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جمعیت اہلِ حدیث لوگوں کو اللہ کا صحیح پیغام پہنچاتی ہے اور آپ یہ جان لیں کہ ایک آدمی بھوکا مر گیا توحید پرست تھا تو جنت میں ضرور جائے گا لیکن ایک آدمی بہت ساری نعمتیں کھا کر مرا لیکن وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا ہم لوگوں کو جنت میں پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا مَمَّاتَ لَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ شَيَّنْ دَخْلَتْ جَنَّةِ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا اس کی زندگی کتنی ہی مصیبتوں پریشانیوں سے گھری کیوں نہ ہو لیکن وہ شرک سے پاک تھا وہ جنت میں جائے گا وَمَمَّاتَ يُشْرِقْ بِاللَّهِ شَيَّنْ دَخْلَ النَّارِ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا میرے بھائیو ہمیں اس جنت کے لئے کوشش کرنی چاہیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہے جنت کے صفات کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لئے کافی وقت درکار ہے البتہ کچھ باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَوْزِعُ سَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہے کوڑا سمجھتے ہیں نا وہ رسی کا جو کوڑا لوگوں پر ظلم کرنے کے لئے مارتے ہیں یا ہمارے زبان میں اس کو لاتھی سمجھ لیجئے جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ایک لاتھی کی جگہ اگر مل گئی تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اللہ اقوى کیسی ہوگی وہ جنت جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جس کو کسی کان نے سنا نہیں جس کا خیال کسی کے دل پر گزرا نہیں سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی صحابہ اکرام اس جنت کو پانے کے لئے بیتاب رہتے تھے صحابہ اکرام اس جنت کو پانے کے لئے اپنے مال کی قربانیاں دیئے اپنے جان کی قربانیاں دی اپنے عزت و عبروں کی قربانی دی اپنے گھروں کو قربان کیا جنت تمناوں سے نہیں ملتی ہے جنت عارضوں سے نہیں ملتی ہے جنت عبادتوں سے ملتی ہے جنت رحمتوں سے ملتی ہے ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے صحابے کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنی عبادتوں اور اپنے نیک عامال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے کیوں ہیں ہم نیکیاں اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے ہم نیکیاں اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب خوش ہو جائے اور جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا ہم رب کو راضی کرنے کے لئے رب کو خوش کرنے کے لئے نیکیاں کرتے ہیں جنت کو پانے کی تمنا کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اسے آونے پونے دے کر کے خرید لیا جائے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا پر مر مٹنا ضروری ہوتا جب ضرورت پڑے اپنا مال قربان کریں جب ضرورت پڑے اپنا گھر قربان کریں جب ضرورت پڑے اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں آپ تاریخ پڑھیں ہمارے اصلاف اکرام نے انبیاء اکرام نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی بیویوں کی قربانی دی اپنے بچوں کی قربانی دی اپنے گھروں کی قربانی دی اپنے اہل و ایال کی قربانی دی یہاں تک کی ہمارے اصلاف نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنت کی قربانی دی ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ اگر میں جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا پیارے نبی نے فرمایا جنت میں جاؤں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چند خجوریں تھیں خجوروں کو پھینک دیا کہا یہ خجور کھانے میں دیر ہو جائے گی خجوروں کو پھینک دیا جنگ میں کوت پڑے اللہ کی رضا کے خاتر لڑے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خوش ہوئے کہا عمل بہت کم کیا عجر بہت زیادہ پایا میرے بھائیو جنت کو پانے کے لیے انسان کو سب کچھ خربان کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہیں اور جہنم سے اللہ کی پناہ ماتتے رہیں جہنم کیا ہے جہنم اللہ کے عذاب کا ایک مظہر ہے جہنم کیا ہے جہنم ہر طرح کے عذاب سے بھری ہوئی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے اللہ کی پناہ ماغا کرتے تھے جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ ہر طرح کے عذاب سے دوچار ہوں گے ہر طرح کے عذاب سے دوچار ہوں گے پرانے مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کی کئی کیسیتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ جہنم میں جلیں گے جلتے جلتے ان کی چمڑیاں جل جائیں گی جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی ہم دوسری چمڑی بدل دیں گے لیکن جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جلتے جلتے انسان کے چمڑیاں جل جائیں گی اللہ تعالی چمڑی کو بدل دے گا لیکن عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا جہنمی لوگ تڑپیں گے چیخیں گے چلائیں گے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے جہنم پہ جو داروغے ہوں گے جہنم پہ جو فرشتے متعین ہوں گے ان کو ڈھکیل کر کے پھر جہنم میں پہنچا دیں گے بھوک سے تڑپیں گے بھوک کی شدت محسوس کریں گے ان کو کھانا جو دیا جائے گا وہ زقوم ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ درخت جہنم ہی میں اگتا ہے اتنا کڑوا ہوگا اتنا کسیلہ ہوگا کہ جہنمی شخص جب اس کو کھائے گا اس کی کڑواہٹ سے اور اس کے کسیلے پن سے اور اس کی تیزی سے اس کی اتڑیاں کٹ جائیں گے اور اتڑیاں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گے جب پیاس کی شدت سے پریشان ہوگا دو طرح کی پانی اس کو دیے جائیں گے ایک تو جہنم میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب اس کے موہ کے قریب پہنچے گا اس کے ہونٹ چھلس جائیں گے اور انسان کی شکل بگڑ جائے گی اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا جب وہ اپنے موہ کے اندر ڈالے گا اس کے اندر کی ساری چیزیں کٹ کر باہر آ جائیں گے اس کو جو لباس دیا جائے گا وہ جہنم کا لباس ہوگا آت کا لباس ہوگا جہنم سے نکلنے کی جستجو کرے گا جہنم سے نکلنے کی تمنہ کرے گا لیکن جہنم سے نکل نہیں پائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے موت کو لائے جائے گا میڑھے کی شکل میں لائے جائے گا فرشتہ اعلان کرے گا آئے جنتیوں جنتی لوگ سب خبردار ہو جائیں گے پھر اعلان کرے گا آئے جہنمیوں جہنم کے لوگ سب خبردار ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے بیچ میں اس موت کو جو میڑھے کی شکل میں لائے جائے گا زباہ کر دیا جائے گا فرشتہ اعلان کرے گا لوگوں موت کو موت آ چکی ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی جہنم میں لوگ تڑپتے رہیں گے چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے لیکن ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ریایت نہیں کی جائے قبلس کے کی میں اپنی بات آگے بڑھا ہوں دو اور پوائنٹ بتا کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ ہمیشہ کے لئے جنتی ہوں گے لیکن جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آمال کی بنیاد پر ان کے کلمے کی بنیاد پر سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں بالکل جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے ان کو نہرِ حیات میں ڈالا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا جنت کی قیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں بیان فرمائی کہ جنت کو گھسیٹ کر لائے جائے گا ستر ہزار زنجیروں میں جنت کو جکڑا جائے گا کتنے ستر ہزار زنجیریں ہوں گی ایک ایک زنجیر کو ستر ستر ہزار فنشتے پکڑے ہوں گے جہنم کو گھسیٹ کر لائے جائے گا جہنم اپنے شباب پر ہوگی اس کے شولے بھڑک رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے صورت الملک کے اندر فرمایا تکادو تمیز من الغیر کل ما القیا فیہا فوج سالہم خزنتوہا علم یاتکم نظیر قالو بلا قد جاءنا نظیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئ ان انتم الا فی زلال کبیر اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا تکادو تمیز من الغیر غصے سے جہنم پھٹ جائے گی ایسا لگ رہا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم کا داروگا پوچھے گا علم یاتکم نظیر کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا قالو بلا قد جاءنا نظیر کہیں گے کیوں نہیں بتانے والے آئے تھے درانے والے آئے تھے سمجھانے والے آئے تھے فکذبنا ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں نازل کی میرے بھائیو آج مولویوں کی باتیں تھکرا دی جاتی ہیں آج قرآن و حدیث کی باتوں کو تھکرا دی جاتی ہیں آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اللہ نہ کرے جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو ہمیں یہ باتیں یاد آئیں گی ہمارے غلما بتاتے تھے ہمارے دعات بتاتے تھے ہمارے مسلحین بتاتے تھے کاش ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا میرے بھائیو وہ دن آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں ایسا نہ ہو کل پچھتا نہ پڑے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے اپنے رب سے جھگڑا کیا جنت اور جہنم نے اپنے رب سے جھگڑا کیا جنت نے کہا کہ اے اللہ کیا معاملہ ہے میرے اندر سب کمزور لوگ ہیں جہنم نے کہا کہ اے اللہ کیا معاملہ ہے ہمارے یہاں سب متکبرین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے کہا تُو میری رحمت ہے تُو میری رحمت ہے میں اپنے بندوں میں جس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہوں گا تجھ سے میں اس کو رحم و کرم کا معاملہ کروں گا جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس کو سزا دینا چاہوں گا عذاب دینا چاہوں گا تیرے ذریعے سے میں عذاب دوں گا جنت میں داخلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں جنت سے محروم ہونا اور جہنم میں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اللہ ہم سے ناخش ہے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لئے جنت کے لئے کوششیں کریں جنت تمناوں سے نہیں ملتی ہے جنت عارضوں سے نہیں ملتی ہے جنت کے لئے انسان کو سب کچھ خربان کرنا ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا آپ اللہ سے سوال کیا کرتے تھے جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جہنم کی عذاب کا تذکرہ ہوتا تو آپ اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کیا کرتے تھے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کی ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہیں اور اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں میرے بھائیو وہ کون سے عمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے اس کے فہرست بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بیماریوں کا دور ہے یہ تکلیفوں کا دور ہے شاید ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے جو بیماریوں سے جوج رہے ہوں گے کسی کو شوگر کی بیماری ہے کسی کو بلٹ پریشر کی بیماری ہے کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے کسی کو کینسر کی بیماری ہے کتنی بیماریوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے یہ آزمائش ہے یہ بیماریاں یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں اگر ہم صبر کریں گے جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھو پیارے نبی کے پاس ایک خاتون آئیں سیاہ فام خاتون تھی کہا حضور میرے لئے دعا کر دیجئے مجھے مرگی کی بیماری ہے پیارے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لوئے دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر تم صبر کروگے تو صبر کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی خاتون نے کہا اے اللہ کی رسول مجھے صبر کرنا ہے مجھے جنت چاہیے خوش ہو جائیں وہ لوگ جو بیماریوں پر صبر کرتے ہیں بیماریوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں انشاءاللہ ہم کو جنت تک پہنچائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے خاتون نے کہا حضور میں صبر کروں گی لیکن میری ایک خواہش ہے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ دعا کر دیجئے میرا سطر نہ کھلنے پائے اللہ اکبر کیسی پاک باز خاتون تھی بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے سطر کا کھلنا گوارہ نہیں کرتی تھی آج ہم مسلم خواتین کو دیکھتے ہیں تحسیاتن آریات مومیلاتن مائلات بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم ہے میرے رہائیو میری ماں اور بہنیں ہمارے بغن میں بیٹھی ہوئی ہیں عبرت اور نصیحت حاصل کریں مرگی کا دورہ پڑتا ہے لیکن پھر بھی اس بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ سیاہ فام خاتون نبی سے التجا کرتی ہیں کہ میرے لئے دعا کر دیجئے میری بیماری مجھے جنت تک پہنچائے گی بیماری کے لئے نہیں وہ سطر نہ کھلنے کی دعا کر دیجئے اللہ اکبر ہمارے نبی نے دعا کر دی پھر اس کے بعد وہ خاتون کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئی صحابہ اکرام اس خاتون کو جنتی خاتون کے نام سے یاد کرتے تھے جب بھی وہ خاتون صحابہ کے سامنے آتی تھی کہتے تھے اگر کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس خاتون کو دیکھ لیں میرے بھائیو صبر کرو مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرنے سے جنت ملتی ہے یا ایہو الذین آمن استعینوا بِالصبر وَالصلاح اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو بِالصبر وَالصلاح صبر کے ذریعے سے صلات کے ذریعے سے صبر کو مقدم کیا گیا صلات کو مؤخر کیا گیا اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ کو معلوم ہے اگر اس کی تشریح کروں کافی وقت لگے گا صلات سے پہلے بھی صبر کا ذکر کیا گیا جو صبر نہیں کرتا ہے وہ صلات نہیں ادا کر سکتا قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خطاب فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا ایہو الناس افش السلام واتی متعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام اے میرے ساتھیو اے دوستو افش السلام سلام کو عام کرو افش السلام سلام کو عام کرو دوسرے حدیث میں نبی نے فرمایا جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو ہمارے پہچان والا ہے وہ کیسا بھی ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں ہمارا پہچان نہیں ہے ایک متقی پرہزگار مسلمان ہم اس کو سلام نہیں کرتے ہمارے نبی نے فرمایا سلام کرو اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو دونوں کو سلام کرو افش السلام واتعی متعام کھانا کھلاو بھوکے ہیں پیاسے ہیں ننگے ہیں پریشان ہیں بیمار ہیں لوگوں کو کھانا کھلاو افس السلام وعطی متعام وسلو الارحم سلہ رحمی کرو رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو رشتہ داریوں کو کاتو نہیں آج کتنے لوگ ہیں بھائی بھائی میں بات چیت نہیں ہے چشا بھتیجے میں بات چیت نہیں ہے شوہر بی بی میں بات چیت نہیں ہے بھائی بہن میں بات چیت نہیں ہے بھانجے اور مامو میں بات چیت نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنی خواتین ایسی ہیں ساس اور بہو میں بات چیت نہیں ہے نند اور فاوج میں بات چیت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے پیارے نبی نے فرمایا جو شخص صلح رحمی نہیں کرتا ہے جو شخص رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے رشتے داریوں کو جوڑ کر رکھو سلو الارحام سلو باللیل والناس و نیام اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو تحجد کی نماز جب لوگ سو رہے ہوں تدخل الجنت بسلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے میرے بھائیو جنت کا پانا آسان نہیں ہے جہنم سے بچنا مشکل نہیں ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پیارے نبی نے فرمایا جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے بہت ساری پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو جھیل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے خواہشات کے پیشے پڑھیں گے جنت سے محروم ہو جائیں گے میرا یہی پیغام ہے اسلامی وصولوں پر عمل کریں اپنی زندگی میں اسلامی وصولوں کو نافذ کریں جنت خواہشات سے نہیں ملتی ہے جنت تمناوں سے نہیں ملتی ہے جنت ایمان اور عامل صالحہ سے ملتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت والے عامال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ٹوٹی فوٹی اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم والے عامال سے محفوظ رکھے خواہشات نفسانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی